بسم اللہ الرحمن الرحیم کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کی جو requirements ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس 3 months کی validity ہونی چاہیے آپ کے اکامہ کی جو residency card ہے آپ کے passport 6 ماہ کے لیے valid ہونا چاہیے آپ کا اکامہ profession eligible ہونا چاہیے آپ کے پاس fees pay کرنی کے لیے debit یا credit card ہونا چاہیے اور اس کے پاس آپ کے پاس scanned copy جو ہے scan کی ہوئی آپ کے پاس picture آپ کے پاس آپ کے passport کی اور آپ کے اکامہ کی copy ہونی چاہیے اور list کے آپ نے پچھلے 5 سالوں میں کون کون سی countries کا visit کیا ہے اور آپ کی جو age ہے apply کرتے ہوئے اگر تو minimum age ہے وہ 18 سال ہونی چاہیے سب سے پہلے آپ کو www.visa.mufa.gov.sa پر جانا ہے یہاں پر آپ کو اپنا account create کرنا ہے account create کرنے کے بعد آپ کو اپنے email کے ساتھ آپ کو پھر login ہونا ہے اور login جب ہونے کے لیے آپ کو دو طرح کی option ہوگی individual login یہاں پر جو سعودی ہیں یا سعودی عرب کے جو اکامہ holders ہیں وہ اور دوسری طرف آپ کو login to individual visitor to Saudi Arabia آپ نے یہاں پر اپنا جو بھی آپ کا email id passport ہے آپ نے account بنائے آپ اس سے جو ہے اس کو login کریں گے اور تمام چیزیں agree کرنے کے بعد آپ یہاں پر آئیں گے تو add new application کے option آئے گی آپ کے پاس اور اس کے پاس آپ نے add new application پر click کر دینا ہے آپ کی personal information آپ سے پوچھی جائے گی جس میں ہوگا کہ آپ کا visit type ہے وہ کون سا ہے tourism ہے transport open سعودی mission main city اور جسی سی country جہاں سے آپ آنے جیسے دبائی ہے اور آپ کا نام عربی اور انگلیش دونوں میں اور یہ آپ نے تمام اپنی personal information fill کر دینی ہے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے نیچے آنا ہے وہ آپ کو current آپ کی جو nationality ہے وہ آپ نے select کرنی ہے nationality select کرنے کے بعد آپ کے پاس آپ کا visa number جو residency کا ہے آپ کے جانے کے اکامہ وغیرہ کی entry اور expiry date وغیرہ آپ نے select کرنی ہے اس کے بعد آپ نے نیچے passport کی copy attach کر دینی ہے اور اپنے اکامے کی copy attach کر دینی ہے اور اس کے بعد آپ کو جو visa detail ہے جو پھر نیچے جو آنا ہے اپنے port of entry کہاں سے کون سے آپ port پر آئیں گے جیسے جداریات وہ تمام کون سا ہے وہ لکھنا ہے multiple entry 365 دن 90 دن آپ نے یہ تمام select کر لینا ہے آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں اس کو yes اور no کر دیں گے select اور اس کے بعد آپ کو جو آپ نے نیچے list جو ہے آپ نے یہاں پر select کرنی ہے پچھلے پانچ سالوں میں آپ نے کون کون سے ملک visit کیے ہیں اور جو پانچوا step ہے وہ آپ کا insurance کا ہوگا کہ آپ کون سی insurance لینا چاہیں گے آپ کے پاس companyوں کی list آ جائے گی آگے ان کے amount آ رہی ہوگی کہ کون کون سی ہے جو آپ جو لینا چاہتے ہیں اس کو select کریں گے fees پے کریں گے اپنے debit card سے یا credit card سے اس کے بعد terms and conditions ہیں وہ آپ کو accept کرنی ہے اور آپ نے next کر دینا ہے آپ کا جو visa کی fees ہے آپ کو بتاتے چلیں وہ 345 ریال ہے اور 12 سے 20 ریال آپ کے insurance کے لگیں گے اور application fees آپ کی جو ہے وہ دس ساڑھے دس ڈالر تک کی ہوگی ٹھیک ہے اور جو insurance ہے وہ بھی آپ کی 12 سے 20 ڈالر تک کی ہوگی اور visa fees آپ کی 345 ریال تک بنتی ہے اور وہ 345 سعودی ریال ہوگی یہ تو تھوڑا آپ کا خرچہ آئے گا اور آپ کو ایک سال کا multiple entry visa آپ apply خود سے کر سکتے ہیں اور آپ کا visa انشاءاللہ جل سے جل چند دنوں کے اندر نکلائے گا امید کرتے ہیں مقصر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو like اور share کیجئے گا السلام علیکم